سوال ہے کہ بیوی اپنے شوہر سے بغیر پوچھے یا شوہر کی غیر موجودگی میں خون کے پرس پرس سے پرس سے کیا ہے کبھی کبھی ضرورتاً ضرورت کے وقت بغیر ضرورت کے پیسے لے تو کوئی گناہ تو نہیں ہے دیکھئے اگر دونوں میں پیارے رسول کی سنت کے مطابق محبت ہے سنت دین اور ایمان کی بنا پر تو شوہر نہیں روکے گا کتان نہیں روکے گا تو میرے کہنے کا مطلب ہے اگر دونوں نیک سالے ہیں شادی کے وقت بھی سوچنا چاہیے جس کا دین آپ دیکھتے ہیں کہ بہت بڑی تجارت کا مالک ہے بے دین ہی ہو شراب کباب پی رہا ہو کھا رہا ہو تو شادی کر دیتے ہیں اگر دیندار کے ساتھ کیے تو انشاءاللہ یہ مسئلہ آئے گا یہ نہیں دیندار آدمی اپنی بیوی کے ضرورتوں اپنے بچوں کے ضرورتوں کو خود پورا کرے گا کیونکہ اس کے اوپر نفقہ واجب وہ ڈرتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالی کہاں کمی ہو تو میں پوچھا جاؤں ہاں اگر واقعی ایسا ہے بخیل ہے اور بیوی ضروری چیزوں کے لئے بیوی پر یا بچوں پر نہیں خرج کر رہا ہے تو اس کے لئے ایک حدیث پڑھے دیتا ہوں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہند بن عطبہ یعنی حضرت محاویہ کی ماہ اور حضرت ابو سفیان کی بیوی آئیں اور کہتے ہیں بہت بخیل ہیں صحیح شخص کہتے ہیں بہت ہی اونچے درجے کا بخیل مجھے اور میرے بچوں کو خرچ نہیں دیتے جو کافی ہے تو کہ ہمارے لئے حلال ہے کہ ان کے بغیر علم کے ان کے محال سے کچھ لے لیا کرو تو پیارے رسول نے جب سنا اور ان کو سچ سمجھا تو کہا کہ خودی من مالہی بالمعروف ہاں ایسا لوگ کہ وہ تمہارا حق اس میں آ جائے نہ کی اس میں اسراف کے لئے سو روپے کی ضرورت ہے تو ایک ہزار نکال کر کے یہ ضرورہ ہو نہیں خودی من مالہی بالمعروف تو یہ جائز ہے اگر واقعی نہیں دے رہا نہ کی وہ مانگیں نہ ہم کیوں مانگنے جائیں چوری کریں تو پھر اس لئے نتیجہ غلط ہو سکتا ہے اور پھر عورت کے اوپر واجب ہے پیارے رسول نے فرما کیا عورت نیک کون سی ہے جو اپنے نفس کی حفاظت کرے شوہر غائب ہو اور اس کے بچوں اور اس کے مال کی بھی حفاظت کریں تو مال کی حفاظت شوہر کے اس کے اوپر واجب ہے تو اتنا ہی لے سکتی ہے جس سے ضرورت پورا ہو جائے چھپکے سے لیکن ہمارے خیال سے اس زمانے میں اگر لے گی تو ہو سکتا ہے اس سے برے حالات پیدا ہوں تو طلب کر کے لے کہ دیکھی یہ چیز کی ضرورت ہے بچوں کو آج کر سکول ہے بچے کا جھوٹا نہیں ہے بچے کو کانا ہمارے بیگ لینا ہے اور کچھ ہے تو ہمارے سال سے اگر آدمی عقل مند ہے تو روکے گا نہیں کوشش ہونی چاہیے ایسی کی ساپ بھی مرے ہے لاتھی بھی نہ ٹوٹے